باجی پرمین مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے جتنے بھی میرے چانے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں وہ یہ میرا نسکہ استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ جو کمزوری محسوس کرے پورے جس میں ہر وقت درد رہتا ہے ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے بخار ہو رہا ہو تو ایسی لوگوں کے لیے آج میں مفید کامیاب بہت ہی نسکہ ہے جو کہ آپ لوگ استعمال کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے اور یہ چیزیں آپ کو آسانی سے ملنے والی ہیں اور یہ پنسار کی دکان سے آپ کو ساری جزاں مل جائے کچھ لوگ گھروں میں بھی یہ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے ہمارے لیے بہت ہی مفید اور لذیذ کھانا بنتا ہے جو لوگ ان خانوں کو استعمال کرتے ہیں ان دوائیوں کو خانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں تو وہ کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتے تو آج کی ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے سننا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تو اس طرح جو ہے آپ کو معلومات بہت اچھی ملنے والی ہے بہت کامیاب بہت اس کے ملنے والی ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو کہنا چاہوں گے کہ جو لوگ بھی سستی کے شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ کمزوری کے شکار ہو رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے استعمال کریں گے سونٹ سونٹ جو ہے ادرک کی سوکی ہوئی سونٹ ہے یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی نہیں تو آپ گر میں ادرک تو آتا ہی ہوگا تو ادرک کو آپ سکا کر جو ہے اس کا پورڈر بنا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے مفید اور کارامد ہوگا اس کے بعد لونگ ہے لونگ بھی ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور ان کی افادت اگر بتانے لگو تو میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اور آپ کو اس کی جو افادت بہت زیادہ ملتی رہے گی تو یہ جو ہے آپ نے لونگ کا استعمال کرنا ہے لونگ ہم کھانوں میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے اس کے بعد آتے ہیں دارچینی دارچینی جو ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دارچینی ہے اور یہ بہت زیادہ ہمارے لئے مفید ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اگر ہمارے گھر بریانی بنی ہے یا سالن بنا ہے تو اس کے اندر اگر ہم نے دارچینی ڈال دی تو یہ لونگ ڈال دی تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چاول ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں ان چیزوں کو آپ ایک طرف کٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کالی مرچ ہوئی یا لونگ ہوئی یا زیرہ ہوا یا دارچینی ہوئی تو ان چیزوں کو آپ چبا کر کھائے کریں کھانے کے ساتھ تو یہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں اگر آپ ثابوت ڈال رہے ہیں تو لوگ پھینک دیتے ہیں تو اب اس کا پورٹر بنا کر ڈال دیں تاکہ جو بھی گھر والے آپ کے ہیں یا لوگ ہیں وہ ان کے پیٹ میں چلی جائے یہ چیز ضائع نہ ہو کیونکہ یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی جو ہم ضائع کر دیتے ہیں ہماری باڈی کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ آتے ہیں جواتری جواتری بھی ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ جواتری بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے اور یہ ہمیں ہر کھانوں میں استعمال بھی کرنی چاہیے تو یہ لوگ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں اور بیماریوں میں گر جاتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پاس جوارش آپ دیکھ رہے ہیں جوارش جالی نوس میرے پاس موجود ہے اور یہ جوارش جو ہے آپ کو یہ بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گا بنا ہوا یہ موجود ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے استعمال میں کریں گے کس طرح کہ یہ دیکھیں میں نے کافی اس کو استعمال بھی کر لیا ہے میں آپ کو کھول کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا ہوگا یہ اندر سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک چمچ روزانہ آپ نے بھر کر اس کو کھانا ہے رات کو سوتے وقت آپ کھالیں کسی بھی ٹیم دن میں آپ نے اس کو کھالے نہ ہے چبا کر تو یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اوپر سے آپ دودھ پی سکتے ہیں گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بوڈی میں جو اگر دھرد ہو رہا ہے تو اس کے لئے بھی یہ مفید ہے تو یہ آپ کو بنا بنایا مجون آپ کو مل جائے گا تو یہ کم قیمت میں ملے گا کوئی اسے بات نہیں کہ آپ کو بہت مہنگا ملے گا دو ڈائی سو یا تین سو رویے یہ شیشی آ جائے گی دو تین شیشی ہیں اگر اس طرح کی ڈبییں آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے طاقت ملنا شروع ہو جائے گی گزائی طور پر بھی آپ دودھ کا استعمال کیا کریں دودھ ہمارے لئے بہت اچھا ہے دودھ کے اندر شہر ڈال کر وہ آپ پیا کریں چلیں جی اب ہم نسکے کی طرف آتے ہیں کہ کتنی کونٹیٹی میں آپ نے اس چیزوں کو لینا ہے آپ نے جو ہے لونگ جو ہے وہ اپنے دس گرام لے لینی ہے اور اکر کرا اس کے اندر جائے گا اکر کرا جو ہے یہ بھی آپ کو پنسار کے دکات سے مل جائے گا دس گرام آپ نے اکر کرا لینا ہے اور اس کے بعد سوٹھ آپ نے دس گرام لینی ہے جوہتری آپ نے دس گرام لینی ہے دارچینی بھی آپ نے دس گرام لینی ہے اس کا پودر بنائیں اور سو گرام اس کے اندر آپ نے شکر ملا لینی ہے ایک چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے یہ آپ کی اصابی دردوں کے لیے بہت مفید ہے اور اکر کرا کی پہچان میں بتا دوں اگر آپ انہیں اکر کرا اصلی لینا ہے اصلی آپ کو حاصل کرنا چاہیے کیونکہ دوا تیار کر رہے ہیں اکر کرا کی پہچانی ہے کہ اگر اس کو چبائیں گے تو زبان پر تیزی سی محسوس ہوگی اگر تیزی محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ یہ اصلی ہے اگر تیزی محسوس نہ ہو تو سمجھ لیں اصلی نہیں ہے تو یہ آپ نے اکر کرا دیکھ کر لینا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے اور آپ کے پوری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے سردی کے اندر بہت ہی کامیاب نسکہ رہا جن لوگوں نے استعمال کیا اگر آپ کو گرمی کے اندر بھی بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے تو آپ گرمی میں بھی اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک چمچہ کھا رہے ہیں تو آدھا چمبر گرمی کے اندر آپ بھی استعمال کریں تو یہ پوری باڈی کے درد کا بہترین علاج ہے جن لوگوں کے پوری باڈی میں درد ہو رہا ہے کہیں بھی درد ہو رہا ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے یا پوریوں میں درد ہو رہا ہے یعنی کہ بالوں سے لے کے آپ پوریوں کے ناخن تک اگر درد محسوس کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کے درد ہو رہا ہے کسی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو یہ آپ نے نسکہ میرا ضرور استعمال کر لینا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا آپ لوگ بھی فائدہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نسکے کو بنائیں استعمال کریں اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے کہ آپ یہ گھر میں نہیں بنا سکتے آسانی سے ملنے والی سارے اجزاء ہیں اکریکشن کے اندر موجود ہیں آپ یہ دعائیں بنا کر کھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پساندہ یوسفل لگی ہے تو دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو زور شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لئے دعا کو بن جائیں ٹھیک ہے جی بہت دیر میں ساتھ رہنے کا میری ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج کی خوبصورت بات لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا میں کہتی ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ عباجی پر ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے بانے تب تک کے لئے اللہ زندگی رہی